آج ہم ریبیو کرتے ہیں ایک اور نئے ویفریج کا جس کا نام ہے چار سہیلی اور دوستو یہ دونوں آپس میں سہیلیے باتیں کرتے رہتے ہیں کہ یار تیرا تو بوئی فرینڈ ہے مگر میرا تو نہیں ہے اور یہ اس بجے سے اداس بہتی رہتی ہے اور جو اس کی فرینڈ ہوتی ہے جس کی سیارٹنگ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا جو یار ہے اس کا ایک دوست ہے بٹو پر ساتھ میں تیرا چکر اس سے چلوا دیتی ہوں بٹو پر ساتھ اور اس کا جواسی ہوتا ہے دونوں موٹر سائیکل پر آتے ہیں اور جیسے ہی آتے ہیں تو یہ نیچے کو اندھیور کو دیکھتی نہیں ہے مگر اس کی جو سہیلی ہوتی ہے وہ کافی چالاک ہوتی ہے اور یہ بٹو کو اور سوڑا کو اسارا کر کے بلاتی ہے اور بٹو اپنے باجیوں کو اوپر کر کے اور کہتا ہے کہ ہمارا بھی نام بٹو پر ساتھ ہے اور اس کی ساری اکڑنے نکال دی تو میرا نام بھی بٹو پر ساتھ نہیں اس کے بعد یہ آتے ہیں آنے کے بعد یہ لڑکی سے ہیلو ہوتی ہے اور یہ آپس میں باتیں کرتے ہیں دونوں اور یہ کہتی ہے سوڑا سے سوڑا کیسے ہو تم کیسے سب صحیح ہے کیونکہ سوڑا اس کا بوئی فرینڈ ہوتا ہے اور سوڑا چھاتی چھوڑا کے کہتا ہے ہم تو بہت مجھے میں ہیں اور جب اس کی سوڑا سے تم ہی کھڑے رہا ہوگے اپنے دوست کا بھی پریچے کرواؤگے اور سوڑا کہتا ہے ہاں ہاں کیوں نہیں اور اپنے دوست کا بٹو پر ساتھ جی ہوتا ہے بٹ بٹو کا پریچے کرواتا ہے اس سے اور یہ دونوں پھر بچی کے دھوڑے بٹو پر ساتھ کو لاتے ہیں اور کہتا ہے کہ بٹو اب تم بٹو سے اپنا پریچے کرلا اور آپ اس میں مل جھول بڑھالو اس کے دھوڑے آتا ہے اور کہتا ہے آپ ہے بٹو پرساد اور تمہارا کیا نام ہے اور میرنم بٹو یہ کہتے ہیں کہ میرنم بوچی ہے اور دونوں آپ میں ہاتھ ملاتے ہیں اور ہائے کرتے ہیں تب ہی سوڑا بولتا ہے کہ اب تم جان پیشان بڑھا لو اور ہم دونوں ابھی تھوڑی دیر میں کام کر کے آتے ہیں کیونکہ ان دونوں کا گفہ گف والے چکر چلہ ہوتا ہے اور یہ دونوں چلے جاتے ہیں اور جاتے ہیں یہ سائیڈ میں ہی کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کو بوچی کی اور بٹو پرساد کی دونوں کی سائٹنگ کروانی ہوتی ہے اور یہ ان دونوں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ ان کی بات کہاں تک بڑھیں پر یہ پہ چلے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بٹو پرساد اور بوچی آپ اپنے مند کی بات کرنے لگتے ہیں اور بٹو پرساد بوچی کی تاریف کرنے لگتا ہے کہ تمہارا جو یون ہیں وہ کافی دمدار اور مجیدار ہیں اور انہیں بیچنے میں کافی مجھا آئے گا اور جن کا دور سے ہوتا ہے سوڑا وہ کان لگا کرنے کی بات سننے لگتا ہے کیونکہ سوڑا نے ایسی بات کہی ہے کہ یہ سوڑا اس لڑکی بوچی کی تاریف کر رہا ہوتا ہے اور بوچی کہتے ہیں کہ یہ تاریف کرنی ہے تو کھل کے گروہ ایک ہر لڑکی کو اپنی تاریف پسند ہوتی ہے کوئی بھی لڑکی تاریف کو منہ نہیں کرتی اور جیسے ہی بوچی کے چیارے پر اسمائل آتی ہے تو بٹو پرساد سمجھ جاتا ہے کہ کیا اب تو بات بن جائے گی اور تبھی کیا ہوتا ان دونوں کو کافی رومانس والی بات کرتے نظر آتے ہیں اور تبھی یہ دونوں اپنا پروگرام جوڑ کر واپس آ جاتے ہیں بوچی کے دور ہیں اور بوچی جیسے یہ بٹو پر ساتھ ہے کہتا ہے کہتا ہے کہ چلنا نہیں ہے تو یہ سوڑا بٹو پر ساتھ کہتے ہیں کہ ابھی تو مجھا آنے لگا ہے ابھی نہیں تھوڑا رکو تھوڑا سمیں دو اور ابھی تھوڑ دیر میں چلنگے مگر اس کا ہمیں دکان پر بھی جانا ہے تو اس کا دوست کہتا ہے اس کے دوست کا چارہ اتر جاتا ہے ابھی نہیں تھوڑی دور اور بوچی سے بات کر لیتے اور میل بلا پڑ جاتا تو کیا نامیں سوڑا کہتا ہے اس سے کہ اب تو روج کا ہی تمہارا آنے جامد لگا رہے گا اور دونوں کی سیٹنگ ہو چکی ہیں اور یہ کافی مجھے میں آتا ہے اور یہ بوچی سے نمزکار کرتا ہے بٹو پر ساتھ اور دونوں سوڑا اور بٹو پر ساتھ یہاں سے جانے لگتے ہیں اور جو سوڑا کی سیٹنگ ہوتی ہے وہ بھی لا جواب ہوتی ہے اور سوڑا کا بھی آج ان نے دل خوش کر دیا ہے ان سوڑا نے بھی آج اس کی توا دبا کر کئی بار گیم بجھا رہا ہے اور یہ دونوں کافی مجھے میں اور یہ ویفٹی پر سوابت ہو جاتے ہیں یہ ریبیو آپ کو کیسا لگا کومیٹ سیکنڈ میں لے پر جو